ہماری سمدھاتا الگ الگ جگہوں سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ آپ کو بتا دے ہمارے ساتھ کمار کنال جل چکے ہیں اور ساتھی اشکر سنگل بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سب سے پہرے کنال آپ سے جانا چاہیں گے دلی میں لگتا جس طرح سے آنکڑے آ رہے ہیں وہ بہت درانے والے ہیں لیکن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کے بعد پہلی صبح ہے اور آج کی تصویر کیا ہے ذرا یہ بتائیں دیکھیں شیطہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہ آنند ویہر کے علاقہ ہے آنند ویہر وہی بس اڈا ہے جہاں پچھلے سال سب سے زیادہ جب پروازی ملزور یہاں سے گئے تھے تو بھیڑ بار دیکھنے کو ملی تھی آج رات بھی شام کو بھی لگاتار بھیڑ دیکھی جا رہی ہے آج لوگ ڈاؤن ہے لیکن یہاں پر ابھی بھی دیکھئے کس طریقے سے لگاتار لوگوں کا آنا جانا بسوں کے لیے اس سمیں چل رہا ہے ہر جو بھی یہاں پر آ رہا ہے وہ اپنے ساتھ سامان لے کر کے بس اڈے کا رکھ کر رہا ہے یہ ہم بتائیں کہ یہ دلی کی طرف سے ہم لوگ آ رہے ہیں پیدل اور اس پوٹ اوبر بریج کے جریے وہ اس بس اڈے میں جا رہے ہیں جہاں کہ ہم آپ کو تصویر دکھائیں گے یہ ہے یوپی کا علاقہ اور یہ ہے کوشامبی کا بس اڈا جہاں پر اس سمیں آپ کو بھی کافی بسوں کی آواجہی دکھائی پڑ رہی ہوگی ساتھی ساتھ لوگ کافی بڑی سنکھیا میں یہاں پر موجود اب بھی ہیں انہیں سب کو ہماری صبح سے بات ہو رہی ہے ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ یہاں سے وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں کنال ایک سوال وہاں پر اگر آپ کسی سے پوچھ پائے یہ پوچھئے کہ خود مکہ منتری نے یہ کہا ہے اپیل کی ہے ان فیکٹ کہ چھے دن ماتر چھے دنوں کا یہ لوگ ڈاؤن ہے تو کوئی بھی پروہاسی مزور اپنے اپنے گھروں کو نہ جائے وہ ڈلی میں ہی رکے اس کے بافجود لوگ کیوں جا رہے ہیں اتنی ہر بڑی کیوں بلکل آئیں گے آپ کے پاس کنال الگ الگ وجہ ضرور لوگ بتا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اندر خوف ہے لوگ ڈاؤن کا خوف ہے اشوک آپ سے جانا چاہیں گے آپ جس علاقے میں ہیں میں اگر سمجھ پا رہی ہوں تو یہ سی پی ہے وہاں پر گاڑیوں کے بسوں کی آوچہ ہی تو دیکھ رہی ہے لیکن کیا لوگ بھی وہاں پر نکل رہے ہیں کیا تصویریں آج کی لوگ ڈاؤن کے پہلے دن کی یہاں پہ میں اس وقت کنالٹ میس میں کھڑا ہوں دیکھ سکتے کہ لوگ ڈاؤن کا اچھا خاصا اثر ہے اور انہی وہاں کو یہاں جانے دیا جا رہا ہے ناکے بندی کی گئی ہے دیکھ بیریکیٹنگ کی گئی ہے پولیس کے دوارہ آئی کارڈ چیک کروائے جا رہے ہیں ان کے جن کے پاس آئی کارڈ نہیں ہیں ایسنسل سرویس سے جڑے لوگوں کے ان کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے پوری چیکنگ کی جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ بیریکیٹنگ کرنے کے بعد وہی وہاں جا رہے ہیں سڑکوں پہ جن کی جرورت ہے جن کو پرمیٹ کیا گیا ہے اور پولیس لگاتار چیک کر رہی ہے یہاں پر اور پوری مارکٹ بند ہے کنالٹ پیس کی صرف جو جروری سمان کی دکانیں وہی کھلی ہوئی ہیں اس کے علاوہ سب بند ہیں آپ دیکھ سکتے کہ پولیس نے کارڈ چیک کرنے کے لیے یہاں پر پوری بیریکیٹنگ کی ہے یہاں پر لگاتار چیک کیا جا رہا ہے پولیس کے دوارہ آئی کارڈ پوچھا جا رہا ہے جن کے پاس ڈاؤٹ فول ہے ان کو روکا جا رہا ہے پوری تحقیقات کی جا رہی ہے اگر جن کو پرمیشن نہیں ہے وہ نہیں جا پائیں گے ان کو روک کر کے پوچھا جا رہا ہے دیکھ سکتے کہ پوری مارکیٹ بند ہے کنورٹ پلیس کی لیکن جنگہ جنگہ پر پولیس پوچھتاز کر رہے ہیں آئی کارڈ دیکھنے کے بعد ہی چھوڑ رہی ہے دیکھ سکتے کہ انہوں نے پولیس نے ایسے لکھا ہوئے کرپے اپنا پاس دکھائیں پاس چیک کرنے کے بعد ہی ان کو جانے دیا جا رہا ہے تو جنگہ جنگہ پر دلی میں پولیس نے اس گنگ سے پوچھتاز کر رہی ہے اور جو ضروری ہے جن کا جانا ان کو جانے دیا جا رہا ہے جن کے پاس سیٹسفیکٹری جواب نہیں ہے شریطہ ان کو روک کر کے پوچھتا ہی جاری ہے دیکھ سکتے ہیں